ملکی سیاست کی پولیٹکس میں بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو کہ ہم نے کل بھی ڈسکس اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ بہت زیادہ سموک کے اوپر ہم نے بات کی پھر پرکٹ کے اوپر بات ہوگی اس کے علاوہ کچھ اکانومی کے اوپر بات ہوگی تو ہم نے سوابی جلسے کے حوالے سے بھی بات نہیں کی تھی سوابی کا جو جلسہ ہے وہ بھی ہو گیا لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کوئی ڈیٹ نہیں آئی کہ کب وہ درنے کے لیے آئیں گے تجاج کے لیے آئیں گے اس سوالے سے کل جب ہیرنگ ہوئی عمران خان صاحب کی تو عمران خان صاحب نے جو صافیوں سے بات کی وہ وہاں پہ بہت زیادہ مایوس لگ رہے تھے ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی کہ شاید سوابی میں عوام کا ایک بہت بڑا سمندر آئے گا اس کے بعد عمران خان کے جو حامی ہیں وہ باہر نکلیں گے اتجاج اور درنے کے کال دیں گے لیکن عمران خان کی جانب سے کل مایوسی کا اظہار کیا گیا اور جب اگر دوسری جانب علی امین گنڈاپ نکلے گا اور اگر ہماری میت بھی واپس آ رہے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے مطلب اس طرح کی جب آپ باتیں کریں گے تو پھر آگے سے گورنمنٹ بھی تو رییکٹ کرے گی اور ایک اور بڑی سٹیٹیجی ہوئی ہے سوابی جلسے میں کہ جنڈا لہر آیا گیا اس جلسے میں امریکہ کا اور اس حوالے سے جی کہا جارہا ہے ایک پارٹی ایک پر الزام لگاتی ہے دوسری پارٹی دوسری پر الزامات لگاتی ہے لیکن اصل حقائق کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہ مسئ تو اپنی جگہ ہے اس کے بعد آئینی بینچ کے والے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلہ عدلیہ میں کافی تقسیم کا ایک جو تاثر ہے وہ میں نظر آ رہا ہے کچھ جس کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کیسز سنیں گے کچھ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سنے گا بینچ تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم اٹھ جاتے ہیں اس حوالے سے کل بھی تھوڑی سی تو تقرار رہی ہے لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ چھبیس بھی آئینی ترامیم ہوئی ترامیم ہونے کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اب بینچ بنے گا آئینی پھر اس کے بعد جب آئینی بینچ بن گیا اب کیسز جو کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں جس کے حوالے سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ بینچ سنیں گے اور یہ معاملات کم ہو جائیں گے انصاف کی فرامی کا جو نظام ہے وہ امام تک جل سے جلد اس کی رسائی ممکن ہو جائے گی لیکن اب جس طرح سے یہ تقسیم نظر آ رہی ہے یہ بحث مباحثہ نظر آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ کیسز پھر وہی کے وہی رہ جائیں گے اور یہ بھی معاملہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہوتا جا رہا ہے جہاں سے انصاف کی فرامی کی لوگوں کو جو ہے امیدیں ہوتی تھی بلکل غضر ٹھیک کہہ رہی ہے کیونکہ لیکن اس میں ایک ریہ خوپ یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی ملک میں یا کسی کمپنی میں بھی آپ دیکھیں نیا نظام رائج ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری نٹی گریٹیز ہوتی ہیں جن کو سالو کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں چھبیسویں آئینی ترمیم آئی اس کے بعد اور ساری پریکٹیسن پروسیجر کے حوالے سے کوئی تر چیزیں ہمیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس پر اتنی جلدی جس طرح ہم نے ابھی سٹوریز میں بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے دنیا اس کو ریجسٹ کرتی ہے تو ابھی شاید ہمارے ججز بھی ہماری جو وکلا برادری ہے تمام تر لوگ اس کو ریجسٹ کر رہے ہیں لیکن الٹی میٹی چھب اس کی آئینی ترمیم کے بعد ایک تو چیز بہت کرسل کلیر ہے وہ یہ ہے کہ آئینی کوئی بھی فیصلہ ہوگا آئینی فیصلہ سے کیا مراد ہے کسی آپ نے لیجسٹلیشن کو چیلنج کرنا ہے پارلیمنٹ کی کسی کاروائی کو چیلنج کرنا ہے گورنمنٹ کی کسی بھی چیز کو چھوٹی سے بڑی چیز کو آپ نے چیلنج کرنا ہے تو اس کی کاروائی آئینی عدالت میں چلے گی اگر آپ دوسری عدالت میں چلائیں گے تو گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درامت ہی نہیں کہیں گے وہ کہیں کہ کانون کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے جو چیلنج کرنے کا ایک آپ بتا رہے ہیں نا فیکٹر وہ بھی ایک الگ سے ہے اس پر بھی ایک آ جارہا تھا بہت سے اس کے اوپر سپیکولیشنز تھی کہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے فیصلہ ان کیس کسی کو پسند نہیں آتا تو اس کو چیلنج کرنے کا اختیار کہاں ہوگا کون سے فورم پر چیلنج کیا جائے گا اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے مطلب معاملات کے اندر سے معاملات ایک بحث نکل آتی ہے اور پھر وہی بات ہے کہ جو اصل ایشو ہوتا ہے اس پر بات نہیں ہوتی باقی ڈیویزنز ہمیں نظر آ رہی ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی دوڑ میں اپنی اس میں لگی ہوئی ہیں کہ بھئی کس طرح سے ہم نے آگے جانا ہے کس طرح دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے تو یہ ایک یہی تاثر ہمیں نظر آتا جا رہا ہے اب وہ اس تمام تر معاملات کو سائیڈ پر رکھیں اور ایک اور اہم آپ کو یہی بات بھی بتاؤں کہ آج بارہ نومیمبر ہے آج تو شاہ خانہ ٹو کا بھی حسین فیصلہ آنا ہے کہ وہ فیصلہ کیا آئے گا پ تو مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب کوئی پی ٹی آئی جماعت یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں امران خان کے اوپر وہ کسی سیاسی نویت کی کیسز نہیں تھے ایک کوئی سٹرونگ ایویڈنس نہیں تھا جس بنیاد پر جو ہمارے کیسز بنائے گئے ہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا لیکن سوال یہ بھی ہے کہ توشہ خانہ پہلا جو ون تھا اس میں جس طرح سے بریعت ہوئی اب توشہ خانہ ٹو تو وہ کس بنیاد پر بنائے گیا مطلب بہت سے قانونی معاملات بھی اس میں لیکن ایک جو کیس ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا فیر بنیاد اوپے چلا ہے وہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیسز آپ دیکھئے کہ وہاں پہ ایک وائد کیسز ہے جس پہ جو عدالت ہے یا ججز ہیں یا جو بنچ ہے وہ ٹائم تے رہے بار بار پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے وکلا ڈلینگ ٹیکٹس کر رہے ہیں کل بھی انہوں نے عدالت میں یہ کہا جی کہ ہائی کورٹ کی جانب سے بریعت کی درخواستوں کو پہلے نمٹانے کا حکم آیا تھا آپ وہ ن مٹائیے پھر عدالت نے ان کو کہا جی کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈینس ہے آپ ہمیں بتائیے یا کوئی ان ریٹن ہے ہمیں بتائیے نہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے ساتھ اس کیس کی کاروائی آگے بڑھائی ہے اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بتاؤں کہ خان صاحب اور ان کی جو وکلا ہیں وہ تو اس کو ڈلے کرتے رہے لیکن بہت تفاہ صافیوں سے گفتوگ کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایسی عدالت ہے جس سے میں مطمئن ہوں ہاں ایسا ہی ہے اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سو جو ہے توشہ خانہ ون ہو ٹو ہو اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے امران خان کے اوپر اب یہ ہر جگہ یہ تاثر ہے کہ جو نومبر ہے شاید میڈ آف نومبر یا پھر انڈ آف نومبر ان کی رہائی کی بھی بہت سارے چانسز کا کہا جا رہا ہے لیکن ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹرم کا جب ٹرم آئے تو ٹرم کے آنے کے بعد پی ٹی آئی میں ایک خوشی کی لہر دو گئی اس کی بھی وجہات ہیں ایک جو مات جو ہے وہ اس کو جنائے کرتی ہے یہ اس کی لہرائی یہ لہرائی اسی لیے گئی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت اچھے پہلے اس کے اوپر الزام اور اس کے بعد یو ٹرن لینا اور یو ٹرن میں تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی ویسی بہت اتم ماہر ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ لہرائی یہ کہا بھی اسی لیے گا تھا کیونکہ ٹرم پ جو تھے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ ملے تھے عمران خان سے ایک جگہ پر اور بڑی وہ ان کی جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ مصافحہ کیا اور کہا کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں تو وہ اسی کی بینادوں پر یہ ایک چیز جلتی آ رہی ہے ایک معصومانہ سا سوال ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس وقت خان صاحب کو نکالا گیا تھا خان صاحب نے سائفر لیر آیا تھا یہ دیکھئے یہ امریکان سازی شاہد جس کے تحت مجھے نکالا گیا تھا اس وقت خان صاحب کو نکالنا غلط تھا یہ ابھی جس طرح وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ٹرم پ کے آنے کے بعد خان صاحب واپس آ جائیں گے یا باہر نکلائیں گے تو پھر ان کو باہر نکلائیں اور واپس آنا ٹھیک ہو بہت سی مثالیں بنائیں گئیں ہیں اس میں جو میں اب یہاں پہ شاید آن ائر بتاؤں تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں جس میں میں نے آپ کو کہا نا کہ میں دبے الفاظ میں یہی کہوں گی جیسے کہ کہا جاتا ہے آن ائر بھی کہ جو یوٹرن ہے اس میں پی ٹی آئی ماہر ہے پہلے سائفر کو لہرانا پھر الزامات لگانا اپنے ہی پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر کچھ لوگوں کے اوپر الزامات لگانا اسٹابلشمنٹ کے اوپر بھی ہم نے دیکھا الزامات جس طرح سے لگائے گئے اس کے بعد پھر وہاں سے بھی یوٹرن لے لیا وفاقی وزروں کے اوپر الزامات لگائے گئے وہاں سے بھی یوٹرن لے لیا پھر دوبارہ سے مارکہ چلے گئے وہاں پر بھی الزامات لگائے یا میرا خیال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کل ہمارے جو پرغیم ہے ای بی این کا سوال بہت ہی پپلر پرغیم ہے علینہ شکری کے پرغیم میں بیٹھے تھے شیخ وقاس اکرم ذرا دیکھتے ہیں پہلے انہوں نے کیا کہا اور اس کے حوالے سے پھر بات پیٹ کرتے ہیں کسی اشارہ کا انتظار نہیں ہے اور نہ کوئی کنفیوزن ہے کس نے کہا بیک اپ کیا کوئی جواب دے دیا کسی نے اتجاز سے کسی نے کہا ہے کہ ہم اتجاز کرنے نہیں جا رہے کوئی بھاگیا ہے اتجاز کرنے سے پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی ایسا ہے جس نے جواب دے دیا کہ میں اتجاز نہیں کروں گا امران خان صاحب جس دن تاریخ دے دیں گے جس دن وہ کال دے دیں گے اس دن پارٹی کے جو قائلین ہیں جس میں ان کے چیرمین جنرل سیکٹری اگنڈا پور صاحب وہ اس کا اعلان کر دیں گے اچھا اس کے بعد نا سی ایم کی پی کے کبھی ہمارے پاس سوٹ ہے وہ بھی سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اب امران خان کو رہا کر کے ہی ہم دم لیں گے امران خان نے حکم دیا ہے کہ نومبر کے مئینے میں امران خان ہمیں کال دینے والا ہے تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں اس لیے کہ آپ امران خان کی طاقت ہیں اس پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اباؤ اعداد جانی اور مالی قربانی آدھی ہیں قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی ہمیں قربانی تحریف پڑے گی کیونکہ بغیر قربانی کے نہ حق بھی لے گا نئی جب ملے گی نادادی ملے گی امران خان کا کیا ہوا ہر فیصلہ حقامت درامت کریں گے ہمارے پاس ایک ہی اپشن ہے اپنی اس سے انعلان کرنی ہیں اپنی غیرہ تباہ کرنی ہیں خطابت میں تو میرے خیال ہے کہ علی امین گھنڈاپور کا مقابلہ نہیں کر سکتے بڑی بڑی بات اوپے بڑے بڑے دعوے لیکن پچھلے چھ ساتھ آٹھ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں غزل کہ جب بھی علی امین گھنڈاپور آتے تو ایسا عجیب غریف سشین کریٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہاں سے غائب ہو گئے کس طرح کے کس طرح کے پی آؤس پہنچے کس طرح واپس چلے گئے لیکن اس حوالے سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بیان میں نے دیکھا اس دن پڑا بھی خواجہ آصف کا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈیشپ ہے یہ دو کمروائزڈ ہیں اگر 50% کی بات کی جائے تو وہ فولی کمروائزڈ ہیں 25% 50% کمروائزڈ ہیں اور باقی جو 25% رہ گئے ہیں وہ بھی 25% کمروائزڈ ہیں سارے ہی کمروائزڈ ہیں تو پیچھے بچتا کول ہے بازی ہے لیکن اب جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس گیا تھا کہ جس طرح پی ٹی آئی کی جو موجودہ اس وقت باہر لیڈرشپ ہے جس طرح سے باتیں کر رہی ہے کہ امران خان نے نویمبر میں رہا ہونا ہی ہے اور یہ جس طرح آپ ان کا دیکھ رہے ہیں نا ایک جو شوٹ ولولا جس طرح انہوں نے بولا ہے کہ بھئی نویمبر میں رہا ہوں گے اس سے پہلے اکتوبر کی باتیں کی جاتی تھی لیکن اکتوبر تو گزر گیا اب نویمبر بھی آگیا آپ دیکھتے ہیں کہ نویمبر میں وہ باہر آتے ہیں یہ نویمبر میں جا کے پھر یہ کہیں بیگا بیگا سا یہ دسمبر ہے اور ابھی جو ہے آج امپورڈنٹ کیس ہے توشہ خانہ ٹو اس کا بھی فیصلہ آنا ہے کس حد تک یہ مطلب جس طرح سے یہ ٹرائل چلا فرد جنب بھی آئید نہیں کی گئی امران خان کے اوپر بہت سے کیسز بڑی مفصل دلائل ہوئے وکلا کے بھی اور تمام تر جو وہاں پر جرہ مکمل کی گئی ان کے پر بحث و مباحثہ ہوا لیکن آج اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اب دیکھتے ہیں کی فیصلہ حق میں آتا ہے یا پھر بلکل ایسے دیکھنا پڑے گا کہ امران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے نہیں آتا اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ کرتی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی حکمت حملی بناتی ہے جسے امران خان کو فائنلی وہ جیل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تھا ہمارا کچھ پولٹیکل سیگمنٹ جس میں ہم نے پولٹیکس کے حوالے سے بات کی خواتین اوزاد یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک نیوز بریکہ 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 آتے ہیں stay with us